اور حدیث یہ آپ تحیل کیلئے پیش کریں ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن حدیث کا درجہ اکرہ پھر اس کی تحیل اگر کسی امام نے کیا تو پیش کروں کسی کتاب میں صفحہ نمبر نو کا یہ جد نمبر دو کا صفحہ نمبر نو ہے یہ بارہ بھی میں آپ کو سنوات ہوئی شکریہ علمی مجلسوں کو غور اور تھنڈے دماغ سے سننا چاہیے کہتے ہیں مفتی احمد یا صفحہ نمبر نو پر جل نمبر دو جا الحق کی تابعی کیونکہ ہنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ہنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ان کی دلیل صرف قول امام صرف امام ابو حنیفہ کا قول ان کی دلیل ہے اور یہ بھی فقہ میں عقیدہ اگر آئے ہیں حاضر ناظر اور نور بشار اور مشکل کشات اور پھر کہیں گے نہیں تقلیب جائز نہیں ادھر امام صرف کا قول بلکل نہیں مائے ہمارے دیوبندی بھائی بھی پیچھے نہیں ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ ہی ہے یہ جی ارشاد القاری الہ سعی البخاری یہ مفتی رشید عبدالدینوی صاحب کراچی والے افوتوں میں ہیں اسلام اخبار اور ضرب مون کے اوپر ان کا نام لکھا آتا تھا یہ ایچ ایم سعید کراچی کی چپی ہوئے سعی بخاری کی شرح اس کے صفحہ نمبر چار سو پار اور ہی بارت میں آپ کے سامنے پر ہوئے شاید یہ کہتے ہیں غرض یہ کہ یہ مسئلہ اب تک کشنے تحقیق ہے ماہ آزہ ہمارا فتوہ اور عمل قول امام رحمہ اللہ تعالی کے مطابق ہی رہے گا اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالی کے مقلد ہیں اور مقلد کے لیے قول امام حجد ہوتا ہے نہ کہ عدلہ عربہ کے ان سے استقلال وظیفت مجھتے ہیں پتا ہے عدلہ عربہ کی تھی عدلہ عربہ چار دلوں کی تھی قرآن حدیث اجماع اور استعاد یہ کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے صرف امام کا قولی حجد ہوتا ہے نہ قرآن حجد ہوتا ہے نہ حدیث حجد ہوتی ہے نہ اجماع حجد ہوتا ہے کیسی جو ہے اسی کتاب میں دو سو اٹھاسی صفحہ پر صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی اس پر یہی مفتی رشین امن صاحب یہ کہتے ہیں ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجد ہوتا ہے یعنی مقلد کے لیے حدیث قرآن حجد ہوتا ہے صرف امام کا قول ایک دفعہ محمد حسین برطالی صاحب نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے علیہ دیس عالم سے مہنزین بٹا گئے اللہ ان کی نیکیاں قمول کر رہے ہیں اور ان کی کتائیاں معاف کر رہے ہیں وہ نانوتوی صاحب محمد قاسر نانوتوی صاحب کے پاس تشریف لے گئے کمرہ انہوں نے بند کر لیا نانوتوی صاحب نے بند کمرے میں دونوں بیٹھے ہیں تو اب جو مدرسے کے تعلیمی لوگ دینے انہوں نے شوق سے کان لگائے دروازے کے ساتھ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں ہوگا ان کان لگانے والوں میں سے ایک محمود الاسن دوبندی صاحب نے اسیر مارڈج نے کہتا ہے یہ واقعہ بیان کرنے والے آنگے کہ کمرے میں ہوا کیا بان کمرے میں ہوا کیا کون سی باتیں ہوئیں ان دو عالموں کے درمیان ایک آلِ ریس آلم اور ایک دوبندی آلم وہ بیان تھا انہوں نے بیان کیا اس کتاب کے مصنف کے سامنے سوانِ قاسمی یہ تھا اس کتاب کے مصنفیں مناظرہ صلی اللہ علیہ دوبندی تھے قطر مناظرہ صلی اللہ علیہ اور انہوں نے سوانِ قاسمی کے نام سے ایک قاسم حضرت صاحب کی سیرت لکھی یہ تین جلدوں میں اور اس میں یہ جو میرے آت میں یہ دوسری ہوتی سی جلد ہے جلد نمبر دو جلد جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر بائیس پر وہ گفتگود انہوں نے نکل کیے جو نانوتوی صاحب اور بٹالوی صاحب کے درمیان لکھا ہے کہ یہ آپ کان لگا کر سن رہے ہیں دروازہ تو باندھے لیکن لگری کے دروازے نظر تو آتا ہے اس میں اور باتیں سن جاتی ہیں نانوتوی صاحب کیا فرماتے ہیں بٹالوی صاحب سے کہتے ہیں دوسرے یہ کہ میں مقالد امام ابو علیفہ کا ہوں اس لیے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہیے یہ بات مجھ پر حجت نہ ہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب دور مختان میں یہ فرمایا ہے میں ان کا مقالد نہیں یعنی جب خاص مقع ہوا یعنی جب دعا مقابل میں پاس ہوئی تو فوراں جان چڑھائی ہے کہ میرے خلاف فتاوہ شامی پیشتی کرنا فتاوہ لنگی نہیں صرف امام صرف ہم کہتے ہیں اللہ کی مند اتیوبنگیوں کے جب فتاوہ ہیں برکیٹ میں موجود ہیں کوئی صفحہ نکالو فتاوہ شامی کا نام لکھا لیکن اس وقت تو چونکہ وہ دار تھا کہ اس میں پھنس جاؤں گا تو فتاوہ شامی کدھر سے ثابت کروں تمہاراں سے ثابت یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے نظرین کو صرف امام کا قول ہی ہو جاتی یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف فقی مسائل میں امام ابو علیفہ کی اندھی تقلید آنکھیں باندھ کر کے بے سوچے سمجھیں تقلیدیں کھائیں رات و بعد میں ہوگا پہلے اس کو تشریف سمجھیں یہ جی میرے پاس ایک اور کتابیں فتاوہ رزیہ یہ احمد ازا خان صاحب برینی برینیوں کے لئے مہت بڑے اندھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں بڑے بڑے انکام ہو دیتے ہیں یہ فتاوہ رزیہ پرانہ نسخہ ہے اس کی پہلی جلد جلد نمبر اول صفحہ نمبر تین سو اکاسی یہ پرانہ ہمارا کافی نمبر چلے گا کیونکہ یہ رزیہ پاس ہے اور اس میں حوالے مہتر ہیں انہوں نے یہ لکھائے جی رسالہ اجل العالم ان الفتوہ مطلقن على قول امام یہ رسالہ ان کہے یہ کہ فتوہ صرف امام کے قول پر ہی ہوگا یہ اسی فتاوہ کے شروع میں صفحہ نمبر پہتیس پار یہ فیرست میں بھی لکھوائے یہ د black بین اذیر تحقیقات سے اس کا ثبوت کے ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتوہ ہوگا پر ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتوہ ہے وہ کہاں نہیں ہے یعنی دوبارہ سننے اس کا ثبوت کے ہمیشہ ہر مسئلہ میں قول امام ہی پر فتوہ ہے یعنی یہ بھی صرف امام کے قول پر فتوے کے قائل ہیں یہ آپ کے سامنے تقلیب کی کچھ تعریفات ہی جو میں نے لوگت سے اصول فقہ سے جو گنگیوں اور برہیوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان گئے اور یہ سمجھا دیا کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کرتے بلکہ صرف فول امام کی ہم کی بان کر کے بے سوچے سمجھے بے دلیل انداز اور پیروی کی قرآن کی اب وہ اس کا ملت کرتے تو بھائیو ہم کیوں تقلیب نہیں کرتے یہ تقلیب شخصی کیونکہ اصلبانت اختلاف بھی تقلیب شخصی کر ان لوگوں کے ساتھ تقلیب مطلق کا تختلاف ہے نہیں تقلیب مطلق یہ بھی نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے تقلیب شخصی کو یہ واجب ہے تو ہم تقلیب شخصی کیوں نہیں کرتے پہلی وجہ کہ تقلیب شخصی قرآن کے خلاف دوسری وجہ تقلید سے قرآن کی توہین ہوتی ہے تیسری وجہ تقلید حدیث کے خلاف ہے چوتھی وجہ تقلید سے حدیث کی توہین ہوتی ہے پانچی وجہ تقلید بدہ دے چھٹی وجہ تقلید اجماع کے خلاف ہے ساتھی وجہ تقلید اثار صحابہ کے خلاف ہے آٹھویں وجہ تقلید اثار صرف کے خلاف ہے اور وجہ نہم تقلید سے غنب پیدا ہوتا ہے اور دسویں وجہات مقالبین کی لڑائیں اور فتوے اور مخالفین کی تقویر ایک دوسرے کو کافر سکتراب دیتے ہیں یہ جو دس بنیادی پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں بہرحال ان دس وجوہات یہ جو رہے اختلاف اس کے دلائر میں آپ کے سامنے بلان کر جائیں پہلی دریل تقرید کے رات کی ہے قرآنِ قریب سے میں یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ قیامت تک باقی رہی یہ اللہ کا کلام میں یہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفتوں میں تھی اللہ کی صفت اور سارے مسلمان قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام مانتے ہیں جو نہیں مانتا ہوں مسلمان نہیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ